حال ہی دکشن کوریا اور امریکہ کی یدھا بھیاز کے ویڈیو سامنے آئے تھے دعویٰ خطا کہ دونوں دیشوں نے ساتھ میں پرمانو ڈرل کی لیکن کم جونگ نے اپنی نیوکلئر فیکٹری کی تصویریں جاری کر پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی ہے دعویٰ ہے کہ کم نے زیادہ سے زیادہ پرمانو ہتھیار بنانے کی آدیش دیئے ہیں کم کی یہ پرمانو تیاری امریکہ کے خلاف مانی جا رہی ہے یہ کم کی سب سے لیٹس تصویریں ہیں جنہوں نے پوری دنیا کو ٹینشن میں ڈال دیا ہے ٹینشن اس لیے کیونکہ تصویروں میں نظر آ رہا اترکوریا کا تانشاہ جہاں کھڑا ہے وہ اس کی پرمانو فیکٹری ہے یہ وہی جگہ ہے جہاں کم یورینیم کو پرمانو میں تبدیل کرتا ہے اور پھر اسی پرمانو کو تباہی مچا دینے والے ایٹم بم کے روپ میں تیار کیا جاتا ہے یہ ایک یورینیم انریچمنٹ سائٹ ہے جہاں پر بھاری ماترہ میں سینٹری فیوز لگے ہیں یہ ایک خاص سینٹر ہوتا ہے جو پرمانو بم بنانے کا سامان تیار کرتا ہے مانا جاتا ہے کہ اترکوریا کے پاس کئی انریچمنٹ سائٹس ہیں سیٹلیٹ تصویروں میں ایسے کیندروں کا کھلاسہ بھی ہوا ہے حالانکہ کم نے کس سائٹ پر وزٹ کیا یہ اب تک صاف نہیں ہے اس بات کا بھی کھلاسہ نہیں ہوا کہ کم جونگون یہاں کب گئے تھے لیکن کم نے اس سائٹ پر جو نردیش دیئے اس نے دنیا میں سنسنی مچا دی ہے دراصل کم نے اس سائٹ پر موجود وائکیانکوں سے پرمانو زخیرے کی جانکاری لی اور کہا ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹیکٹیکل نیوکلر ہتھیار بنانے ہوں گے ہماری جنگ امریکہ اور پڑوسی دشمن سے ہو سکتی ہے ایسے میں اترکوریا کے سرکشہ کے لیے ان کی ضرورت ہوگی امریکہ اور اس کے امیتر دیشوں سے ہمارے دیشوں کو پرمانو حملے کا خطرہ ہے امریکہ اور اس کا ساتھ دینے والوں نے ڈریڈ لائن پار کر لی ہے تراصل امریکہ اور دکشن کوریا نے حال ہی میں بڑی سموندر ڈریل کی تھی کم جونگ کا تعویٰ ہے کہ اس دوران کئی بار امریکہ کا جاسوسی ویمان اترکوریا کی سیمہ میں تاخل ہوا تھا امریکہ کے اس قدم سے کم جونگ بہت گسے میں ہے اسے شک ہے کہ امریکہ اس کی جاسوسی کر رہا ہے اس بیچ کم کا نیوکلر پلانٹ سے تصفیریں جاری کرنا امریکہ کو بڑی چتاونی مانا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت ورم بیورو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت